جی اسلام علیکم کالر ویلکم ٹو دی شو ہلو اسلام علیکم والیکم السلام جی میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں اور مجھے مفتی صاحب سے بات کرنی ہے جی فرمائیے مفتی صاحب سن رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب مفتی صاحب وہ جو آپ نے کشمیریوں کے لیے آپ نے جو بتایا تھا سورہ آل امران کی جو آیت نمبر 154 ہے وہ ہم سب الحمدللہ پڑھ رہے ہیں مجھے ایک سوال اور پوچھنا میں نے سنائے کہ اگر کسی کو دو نفل پڑھ کر حسال سواب کر دیے جائے تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے تو کیا ہم یہ حسال سواب جو ہے وہ کسی غیر مسلم کو بھی یعنی ہندو وغیرہ کو بھی کر سکتے کیونکہ وہ جو فوجیوں نے اتنی ظلم اور بربریت مچائے دیئے تو اگر ہم استعمائی طور پر دو نفل پڑھیں اور اگر ہم اس کا حسال سواب ان لوگوں کو بچا دیں تو شاید ان کے دل میں کچھ نرمی پیدا ہو اور وہ اتنا زیادہ ظلم نہ کریں جو عورتوں بچوں اور بوڑوں پر وہ لوگ کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کیا رائے کیا ایسا ممکن ہے کہ کیا ہم غیر مسلموں کو بھی دو نفل پڑھ کے حسال سواب کر سکتے ہیں شکریہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ آپ نے کہ وہاں جو غیر مسلم ظلم ڈھا رہے ہیں ان کا دل نرم ہو جائے اس لئے ہم دو رکعت پڑھ کے دعا کرنا چاہتے ہیں ہاں وہ دو رکعت نمازی حاجت کہلاتی ہے دو رکعت نمازی حاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ان ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات دے ان کے دل نرم کر دے یہ ظلموں سے جو ڈھا رہے ہیں یہ ان سے باز آ جائیں ان کی قسمت بھی ہدایت تو یا اللہ ان کو ہدایت دے دے تو اگر قسمت بھی ہدایت نہیں تو یا اللہ ان کو حلاق و برباد کر دے اب آپ بیلوں کے لشکر وہاں پر لاکے یا اللہ ان کے ذریعے سے ان کو نیست و نابود کر دے یہ دعا کرنا اس کو عیسال سواب نہیں کہتے وہ دو رکعت نمازی حاجت پڑھ کے اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے تو وہ بالکل آپ کر سکتے ہیں اور کر کے جو دعا کریں واقعی کیوں حدیث میں آتا ہے کہ نمازی حاجت پڑھ کے اور جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی یقینا قبول کرتے ہیں اور یہ بڑا اچھا آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ تمام اہل اسلام جو بھی سننے دنیا میں وہ دو رکعت نمازی حاجت روز پڑھا کریں کم از کب مغرب کے بعد پڑھ لیا کریں یا جن اوقات کے در نفل پڑھنا جائز ہوتا ہے اس پہ وہ نفل پڑھے دو رکعت نمازی حاجت اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ ان ظالموں کو ظلم کو روک ان کے دل کو نرم کر ان کے دلوں میں رحم ڈال اور یا اللہ ان مظلموں کی دعا تنسی کر غیب سے مدد کر ان ظالموں کو ہدایت اگر قسمت میں تو ہدایت دے دے اگر ہدایت قسمت میں نہیں تو ان کو نیست و نابود و حلاق کر دے تباہ و برباد کر دے فیرونی لشکنوں کی طرح ان کو غرق کر دے تو یہ بدعا کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی بہت جلدی جو اپنی رحمت کا فیصلہ ظاہر کر دیں گے بہت شکریہ محمد